دوستے اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کس طریقے سے جب آپ نئے لائر بنتے ہیں تو آپ کس طریقے سے اپنے سینئر کو چوز کیجئے اور اس کے بعد بھی آپ کام کو کیسے سیکھیں لیکن سینئر کو آپ اپنے جب بھی چوز کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے چوز کیجئے کہ آپ کو کس طریقے کا کام سیکھنا ہے اور ان کے پاس کس طریقے کا کام ہے کہ ان کے پاس بلک میں کام ہے یا نہیں ہے اب اگر ان کے پاس کام ہے یا جتنا بھی کام ہے ان کے پاس تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو خود بیٹھ کے سکھائیں گے کوئی بھی آپ کو خود بیٹھ کے کام نہیں سکھا سکتا تو جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے جب ہم نئے لگتے ہیں بینگا ایڈوکیٹ تو وہ ہم کو کیا کرتے ہیں کہ ایک ڈیٹ پہ بھیج جاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ڈیٹ لے آئیے کہ جا کے ایڈجارمنٹ لے لی جیے یا پروکسی کاؤنسل کے طور پر اور صرف آپ پہاں پہ اٹینڈنس لگائیے یا پھر کئی پر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کافی زیادہ ٹائم چیمبر میں بیٹھے دیتے ہیں یا صرف درافٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں کام صرف سمن نہیں آتا کہ ہم جائیں گے اور صرف دیٹ لے آئیں گے تو کام نہیں سمجھائے گا یا پوچھائیے کی اس کے اندر کیا ہوا صرف اس چیزوں سے چیزیں نہیں پتا چلتے ہیں تو اس کا سب سے صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کام سیخنا چاہتے ہیں تو آپ جو بھی فائل ہوتی ہیں چیمبر میں جو فائل پڑی ہوتی ہیں یا آفیس کے اندر جو فائل پڑی ہوتی ہیں ان فائلوں کو پڑیئے ان کو ریڈ کیجئے یا جس بھی ڈیٹ کے آپ کو بھیجا جا رہا ہے اٹینڈنس لگانے کے لئے جس بھی چیز کے لئے بھیجا جا رہا ہے اس فائل کو پوری طریقے سے پڑیئے تو آپ کو جو فائل ہوتی ہیں وہ پورے کرونالوجیکل آرڈر میں لبھی بھی ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کس طریقے سے کیا چیز کس چیز کے بعد ہوتی ہے اور آپ کو سمجھ بھی آئے گا کس طریقے سے آرڈر ہوتے ہیں آرڈر کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں جج کیا کیا چیزیں ان کے اندر لکھتا ہے ہم کس طریقے سے اپنی پلین فائل کرتے ہیں یا کیا چیزیں فائل کرتے ہیں کس وقت پہ کیا چیزیں لگائی جاتی ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا چیز بولنی ہوتی ہے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گے جس بھی طریقے کا کام ہے ان کے پاس metromonial کام ہے civil cases کا کام ہے جو بھی چیزوں کا کام ہے آپ کو اس فائل کو ریڈ کر کے پورا سمجھ آ جائے گا تو 60-70% کام آپ وہیں سے سیکھ جائیں گے اس کے بعد آپ کی پیکٹیز ریپینٹ کرتے ہیں کہ آپ کتنی اپیرنسی سپورٹ کے اندر دے رہے ہیں آپ کو ایک باری سمجھ آ گیا کہ ہاں اس کے بعد یہ چیز کرتے ہیں تو آپ کے لئے 60% کام ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے آپ اپنی پریکٹیز بھی ایزی بھی کرتا ہے تو اس ویڈیو کے لئے اتنی اگر آپ کو چیز سمجھ آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور چنل کو سبسکر بھیجئے گا thank you so much